اوکستان، تراب، امیران، امیران، اوکا بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جب کو اللہ یہ سوچ دیتا ہے انسانیت کی تکل کرنے کے لئے آپ نے یہ جو سوچ آئی ہے اس سوچ کو مبارک بھی دیتا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آگے جا کے بڑا ایک ایسی آدارہ پھلے گا جب سے عظیم پاکستان کی یہاں سے بڑے ہوں گے اور بڑے کام کریں گے ایسی آدارہ پھلے آپ کو مبارک ہے اس کے بعد آپ کو فکس اکانے آپ آپ کی آپ کا لوگوں کو شعور دینا آپ بھی مبارک کے مستق ہے کیونکہ صرف وہ کان جو اپنے حقوق جانتی ہے وہ اپنے حقوق لے سکتی ہے جب کوئی زیاست آگی ہے آپ کے ٹیکس کے پیسے پہ کوئی بھی سرک بناتا ہے پول بناتا ہے سکولی بناتا ہے اور جب اپنا وہ نام لکھتا ہے آپ سب کو پتاوانا چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کے لئے خرچ ہونا چاہیے اور جب عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ نہیں ہوتا تو یہ عوام کی خود سے بداری ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لئے اپنا ہو جب عوام جوہلہ نے شہور پیدا کہنا ہے یہ بلکل قابل پاریت ہے اور انشاء اللہ آپ سب نے بھی یہ کرنا ہے تیسی چیز تیسی چیز آپ سب کے لئے دیکھیں ایک حکومت کی سب سے پڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کی پریادی ضروری یاد پوری کرنا جس میں ان کو تعلیم دینا ہوں ان کے لئے ان کے لئے علاج کا پندبست کرنا صاف پینے کا پانی دینا ان کے لئے روزگار کے لئے فسلیٹیز پیدا کرنا اور ان کو انصاف دینا یہ ہے عوام کی پریادی ضروری یاد جو ایک سٹیٹ کو پوری کر دی جائے تو آپ کو سب کو جب آپ جب پاکٹ پہ جائیں گے آپ نے لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے پہلی دفعہ انیس سو سٹر کے بعد پہلی دفعہ پاکستان میں موقع آیا کہ آپ چینج کے لئے پورٹ کریں آپ ان لوگوں کے لئے پورٹ کریں جو عوام کی پریادی ضروری یاد پوری کریں اور جو لوگ تیس سال سے پاکٹ پہ دیتے ہیں وہی وزالت ہوگا اور میں آخر میں یہ سب سے پہلنے بات میں جاتا ہوں کہ پاکستان کی سٹیٹ میری فاب ہی ہے کہ ہم آدمی حسانوں جو کمزور ہیں اس سے ہم پچھانے جائیں یعنی ایک معاشرہ پچھانا جاتا ہے سیولائز معاشرہ پچھانا ہے امیر لوگوں سے ہی پچھانا جاتا ہے پانی مرار ووٹر پیسے والے لوگوں کے لئے پاکستان کی گراؤنڈیں پیسے والے لوگوں کے لئے لوگوں سے کوئی ضرم کرتا ہے تو کمزور سے جب یہ ضرم ہوتا ہے تو ہم نے وہ پاکستان بنانا ہے جب ہم یہ بچھا کولمی جیسے پیگوں پہ جائیں گے تو جب آدم آدمی کمزور آدمی اس کے طرح محلات اوپر کریں گے تب یہ پاکستان کو بنے گا جس کی کہتے ہیں حضرت نے خواب دیکھی تھی کام کیا تھا میند کی تھی آئے رامہ اکھال کا نظریہ تھا وہ پاکستان تب بنے گا جب اپنے ہتیموں کی مدد کریں گے ہتیموں کو پاکستان ہوگا جب ہمارے جانوروں کی بھی قدر ہو بیماریوں سے بھوک سے ہم اپنے انسانوں کو نہ بھوک نہ ان کو کھانا ساپنی نکمباری تو انشاءاللہ ہمارا چیلنجی ہوگا کہ ہم نے کیسے اپنے مچھلے کمزور طفل کو اپر اٹھانا ہے اور انشاءاللہ ہوں کہ ایک انساب اٹھائے گی میں ملیحل آپ کو پھر مبارک دیتا ہوں یہ بڑا اپنے سبتس قدم اٹھائے یکیم خانہ کھولا ہے یکیم خانہ کا گاؤنگ پریکن کی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ ان ورید بچوں کا گمزور بچوں کو جن کو کوئی ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں وہ انشاءاللہ یہ اس جگہ سے وہ اوپر بھی آئیں گے اور جو میں نے آپ کے پلانز دیکھیا ہے کہ آپ ان کو تعلیمی دیں گے سپورٹ سسلیٹیز بھی دے گی انشاءاللہ یہاں سے بڑے بڑے پاکستانی دیکھ لیں گے شکریہ